بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز آج کی اس اہم ترین وڑے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیڈرل بورڈ کے کلاس 11 اور کلاس 12 کے ریزلٹ جو ہے وہ اب تک کیوں نہیں آیا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ کے چیرمن نے آج سے ایک مہنہ پہلے اپنے سنتیسویں ایک کچری میں وعدہ کیا تھا کہ وہ کلاس 11 اور 12 کا جو ریزلٹ ہے اس کو میڈ آف اگس تک دے دیکھا جبکہ آج 20 اگس ہو گئے ہیں اب یہ تک ریزلٹ نہیں دیا ہے تو ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ ریزلٹ جو ہے ڈیلے کیوں ہے اور کب تک آئے گا وڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بے آئیکن پر آل کا بٹن پرس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید اس طرح کی انفارمیٹی وڈیوز ملتی رہیں آئیں وڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو فیڈرل بورٹ کے چیئرمن نے جو ہے ریزلٹ کا وعدہ کرنے کے باوجود اب تک ریزلٹ کیوں نہیں دیا اس کی کچھ حجوہات ہیں ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے چینج ہوا تھا اس دفعہ اور جو ہے نئی کابینہ بننی تھی تو ہم جانتے ہیں کہ ریزلٹ کے جو سریمنی ہے اس میں ایڈوکیشن منسٹر کو بلایا جاتا ہے تو گورنمنٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے کچھ ڈیسٹرمنٹس یہاں پہ ہوئی ہے اس وجہ سے بھی ریزلٹ تھوڑا لیٹ ہوا ہے لیکن یہ اتنی اہم وجہ نہیں ہے سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ پشلی دفعہ جب نائن ٹین کلاس کے کچھ سٹوڈنس نے ری کاؤنٹنگ کے لئے اپلائی کیا تو ان میں سے کچھ سٹوڈنس کے سو سے دو سو نمبر تک بڑھ گئے تو ہوا یہ تھا کہ کچھ سٹوڈنس کے نمبر کافی کم آئے تھے جن کے پیپر بہت اچھے گئے تھے تو انہوں نے جب ری چیکنگ یا ری کاؤنٹنگ کے لئے لائی کیا تو ان کے بہت اچھے نمبر آ گئے تھے تو تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ان سٹوڈنس کے کچھ سوال جو ہے وہ کچھ سوالوں کے جو جوابات تھے وہ چیک ہی نہیں ہوئے سرے سے تو ہوا یہ تھا کہ جو چیکر ہیں پیپر انہوں نے کچھ سوال جن کے ان کو جواب معلوم نہیں تھا وہ ہیڈ ایکزامینر کو بیج دیا تھا تو ہیڈ ایکزامینر سے وہ چیک ہونے سے رہ گیا تھا نہیں ہوئے تھے تو اس دفعہ جو ہے بورڈ والے اس بار جو ہے پیپر تو مکمل چیک ہو چکے ہیں لیکن وہ ایک بار پھر اس کی اسسمنٹ کر رہے ہیں یعنی وہ ایک بار پھر ری چیکنگ کر رہے ہیں پیپر کی کہیں پہ کوئی سوال چیک ہونے سے رہ تو نہیں گیا اچھا کسی کوئیسٹن کا جو آنسر ہے اس کو مارکس ملنے سے رہ تو نہیں گیا یا ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں تو آگا اس کے انڈ تک ایکسپیکٹ ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے آ جائے گا